اسلام علیکم ویورڈ میں ہوں باجی پرمین باجی پرمین ہیلتی ویٹی ٹیس کی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن آئیکن کو پریس کیجئے اسلام علیکم ویلکم بیٹن آئیکن چینل باجی پرمین ہیلتی ویٹی ٹیس سے خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں جن لوگوں کو بہت زیادہ سائٹی کا درد ہوتا ہے جسے لنگڑی کا درد بھی کہا جاتا ہے تو اس درد کو دور کرنے کے لیے آپ نے میرا کامیام رسکا استعمال کرنا ہے جن کو بتانے سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل بٹن آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ اس طرح کامیام رسکے آپ تک بہت زیادہ پہنچتے رہے سائٹی کا درد ہمیں جب ہوتا ہے جب ہمارے کو اگر کئی چوٹ لائی جاتی ہے یا ہم زمین پر گر جاتے ہیں پھر ہماری ایک رگ دب جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ درد شروع ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ بہت زیادہ جب لوگ بیٹھے رہتے ہیں ان لوگوں کو یہ درد شروع جاتا ہے باز کہتے ہیں ہم گرے نہیں ہیں ہم کہیں بھی ہمارے چوٹنی لگی تو پھر ہماری درد کیوں ہو رہا ہے تو یہ زیادہ درد بیٹھنے کی وجہ سے ہوتا ہے ہماری رگ دبنے کی وجہ سے ہمیں درد شروع ہو جاتا ہے ڈاکٹر لوگ تو جو کہہ کہتے ہیں کہ آپ پریشن کروائیں ملے 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 مل کریں آپ کا کھانا مزے کا بنے گا اور آپ کے افادت بھی کھانے کی بڑھ جائے گی اس کے بعد دھنیا خوشک دھنیا آپ نے لینا ہے یہ دیکھ رہے ہیں خوشک دھنیا کو بھی سافت طرح کر لینا ہے آپ نے پھر ایک دوا کو تیار کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ویسٹن ٹویٹ کا آپ استعمال کریں بیٹھ کر آپ نے حاجت کو پرانی کرنا یہ لوگوں کو یہ پریشانی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اجوائن دھنیا میتھی دانا زیرہ سفید پورٹر بنا کر رکھیں ہم وضع لے کر پچاس پچاس گراب لے کر آئیں اس کا پورٹر بنائیں اور پھر آپ نے صبح شام آپ نے پانی کے ساتھ استعمال کرنا اگر آپ کمزور ہیں تو آپ نے دودھ کے ساتھ بھی دوائی کو لے سکتے اگر آپ تھوڑے ہیلڈی ہے تو آپ نے پانی کے ساتھ اس کے کو لینا ہے کیونکہ دیسی دوائیوں کا اصول ہوتا ہے کہ جو چیز پانی سے کہی جائے اس کو پانی سے استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ دے گا اگر ہم آپ کو دودھ سے کہتے ہیں تو آپ نے دودھ سے استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ دے اگر ہم کہیں کہ پانی سے استعمال کرنا تو آپ دودھ سے استعمال کر رہے ہوں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا تو کمزور لوگ جو ہیں دودھ سے اس دوائی کو لیں گے اور موٹے لوگ جو ہیں وہ پانی سے اس کا استعمال کریں گے اور اس کے علاوہ آپ نے گوند سیاہ گوند سیاہ جو ہے آپ کو انڈیا کے لوگوں کے تو وہاں پر مل جاتی ہے تو وہ لوگ وہاں سے یہ لے سکتے ہیں مگر پاکستان میں بھی یہاں مل جاتی ہے تو آپ زیادہ تھوڑی دونڈ نہیں پڑے گی مشکل سے ملتی ہے تو آپ نے گونسیا اصلی لینی ہے آدھا آدھا گرام اس کا بھی آپ آرڈر بنا کر ملائیں اس کے اندر اور صبح شام آپ خوائیں ناشتے کے بعد لیں جوڑوں کا درد آپ کا ختم ہو جائے گا ساٹیکیا کا درد ختم ہو جائے گا اور کمر کا درد ہے اور جہاں پا بھی آپ کے درد دو رہا ہے یہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ختم ہونے والا ہے دو تین مہینے سے اس کے کو لیں گے اگر آپ نے کھٹی چیزوں کا استعمال کیا اور یا ویسٹرین ٹولیڈ کا استعمال آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ کو جو ہے دو تین چار مہینے اور آپ کو سزا کے طور پر دوائی کھانے پڑے گی ویسٹرین ٹولیڈ کا آپ نے استعمال کرنا اور اس کے بعد آپ نے کھٹی چیزوں کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا کیونکہ اس میں ایسیڈ ہیں وہ ہمارے جوڑوں کو فورا نقصان دیتا ہے اس لیے آپ نے کوئی بھی کھٹی چیز ہو آپ نے استعمال نہیں کرنے واک زور کریں جتنی ہمت طاقت ہے آپ نے واک کرنی ہے واک کرنے کے بعد آپ خود اچھا فیل محسوس کریں اگر آپ بیٹھے رہیں گے تو یہ زیادہ تقریب آپ کو بڑھ سکتی ہے اپنا خیار رکھئے گا اس کے ساتھ بھی باجیب ان کو اجازت دیجئے گا انشاءاللہ زندگی نہیں ہی تو پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ